السلام علیچہ یا عباد اللہ اس ماہی مبارک میں مشترکہ آمال میں منجات کے نام سے منجات شعبانیہ اور صلاوات کے نام سے صلاوات شعبانیہ منجات شعبانیہ مولای کائنات علیہ السلام کی منجات اسے آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے اور صلاوات شعبانیہ امام سید سجاد علیہ السلام سے روایت شدہ ایک طولانی صلاوات ونہ مختصر منجات اور مختصر صلاوات ماہ شعبان میں آمال مشترکہ کے طور پر اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم جتنا ممکن ہو ماہ شعبان میں زیادہ سے زیادہ دروت کی تلاوت کیجئے اور منجات مختصر الہی کفابی ازن ان اکونا لکا عبدا فکفابی فخرن ان تکونا لی ربا الہی انت کما احب فجعلنی کما تحب تلاوت کر سکتے مونجاتے مختصر مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام ماہ شعبان کے مشترکہ آمال میں اللہ کے حبیب کے فرمان کے عین مطابق کہ جو شخص ماہ شعبان میں آٹھ روزیں مکمل کرے گا تو دنیا سے پیاسہ نہیں جائے گا اللہ اکبر پیاس کیا ہے اس کی تکلیف کیا ہوتی ہے ماہ شعبان کے آٹھ روزیں انسان کو اسے بچانے کیلئے اور اسے پاک ہوت سے سیراب کیا جائے گا ایک پیاسہ نہ ہونا اور ایک سیراب ہو جانا یہ دونوں نصیب میں ہیں انشاءاللہ اہل ایمان کے لئے نماز کا مسئلہ آج کی شب کی نماز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان آٹھویں شب ماہ شعبان میں دو رکعت نماز بجا لائے اس طرح سے کہ پہلی رکعت میں الحم کے بعد آیہ آمن الرسول یعنی کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو پچھاسی اور دو سو چھاسی یہ دو آیتیں پڑھے پانچ پانچ مرتبہ اور سورہ توحید پڑھے پندرہ مرتبہ رکعت اول اور رکعت دووں میں سورہ الحم کے بعد یہ پڑھے سورہ کہف کی آخری آیت قُلْ اِنَّمَا آنَا بَشَرٌ مِسْلُكُمْ يُوْحَا عِلَيَّا الْا آخرِ آیت یہ پڑھے ایک مرتبہ اور پندرہ مرتبہ پڑھے سورہ اخلاص اور پھر نماز مکمل کر تو پروردگارِ عالم اس کے اتنے گناہوں کو جو دریا کی جھاک سے بھی زیادہ ہوں بخش دے گا پروردگارِ عالم اس کو دنیا سے پاک اور پاکیزہ حالت میں اٹھائے گا اور گویا کہ اس نے انجیل توریت زبور اور قرآن کی تلاوت کا ثواب حاصل کر لیا ہو خدا ہم سب کو اس نماز کی اور ماہِ مبارکِ شابان کے روزوں کی توفیق عطا فرمائے الہی آمد موسیقی 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 موسیقی